بسم اللہ الرحمن الرح و السلام علیکم ویورز میرے نیو بلوگ میں آپ کو خوش آمدید اگر آپ کو میرا یہ بلوگ اچھا لگے تو اس کو لائک کریں اور مزید ایسے ایسے اچھے بلوگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آج کے بلوگ میں ہماری ایک مرگی جو کہ کڑک ہونے لگی ہے اس کو ہوں میں بٹھائیں گے انڈوں پہ اور ہم نے ایک اور نیا مرگا لائے جس سے ہم بریڈ لیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں چلیں بلوگ کی طرف اللہ الرحمن الرحیم بیورز ابھی جو کل میں نے آپ کو بلوگ میں دیکھا ہوگا کہ یہ جو مرگی ہے یہ کڑک ہوگی چکی تھی میں نے آپ کو کل ہی کہا تھا کہ اس کے انڈے آنے والے جیسے ہی انڈے آئیں گے تو ہم اس مرگی کو بٹھا دیں گے تو بھی انڈے آ چکے ہیں آج رات اس مرگی کو انڈوں پہ بٹھا دیں گے ابھی ایک خودے کے اندر یہ بھائی نے کپڑا رکھ دیئے ابھی گرمی کا مسئلہ میں سے زیادہ کپڑے نہیں رکھیں گے اپنے دوست کی طرح سے میرے پاپا انڈے لائے ہیں ابھی انڈے اس مرگی کے نیچے رکھیں گے یہ ساتھ انڈے ہیں ابھی مرگی بٹھائیں گے تو ابھی دوستو مرگی انڈوں کے اوپر بیٹھی نہیں ہے انشاءاللہ یہ رات تک بیٹھ چاہی گے کیونکہ دوستو یہ نئی نئی مرگی ہے اس نے نئی نئی انڈے دی ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی نہ تو رات تک انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بیٹھ چاہ گی انڈوں کے اوپر تو دوستو اب یہ خودہ ہم لکھیں گے اندر امید ہے کہ جب رات ہوگی تو خود ہی مرگی انڈوں کے اوپر بیٹھ چاہ گی انشاءاللہ تو ابھی اس کو چھوڑتے ہیں اور اوپر چلتے ہیں اوپر جا کے ہم نے ابھی مرگوں کا بڑا والا کھڑا ساف کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر دوستو ہم نے ایک نئی بیڑر لیا ہے اس کا پیر لگانا ہے مرگی کے ساتھ ابھی ہم کرنے لگے ہیں ایک کھڑے کی صفائی یہ مرگیں ہم نے باہر نکال دی ہیں یہ مرگیں ابھی یہ ڈار ہے کہ یہ لڑنا ہے نہ لگ پڑے یہ ایک مرگہ تو ہم نے باندھی ہے اب یہ دونوں اس کے پہنچ سے دور رہیں گے تو بچ جائیں گے کیونکہ ہم نے دوستو اس مرگے سے بریڈ لینی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی کوئی نقصان نہ ہوں ملکے ہم سفائی کریں گے یہ دیکھیں جی توری وگرہ ڈال دی سفائی وگرہ کر دی آپ نے ٹائم لائپس میں دیکھا ہوگا ابھی یہاں پہ شفٹ کرنے لگے ہیں اپنا بریڈر بھی ایک پیر لگانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو مرگی ہمارے پاس آ چکی ہے اس مرگی کا ساتھ اس مرگی کا پیر لگائیں گے دیکھیں دوستو یہ ابھی اس کیج کے اندر ہم نے نو چوزے ڈالے تھے ان کی مرگی جو ہے وہ ہم نے لائدہ کر دی تھی اور بچوں کو ہم نے اس کیج میں ڈال دیا لیکن ابھی پتا چلا کہ یہ جو دو چوزے ہیں یہ آپس میں بہت لڑتے ہیں یہ دیکھیں 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 دوستو دیکھیں دیکھیں کتنا زخمی کرتی ہے انہوں نے ایک دوسرے کو چوزوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ لڑتے ہیں تو ان دونوں کو ہم لائدہ کر دیں یہ دونوں چوزوں کو پتا نہیں دوستو یہ آپس میں کیوں لڑتے رہتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی یہ دیکھیں ایک دوسرے کو مار مار کے انہوں نے خون نکال دی ہے دوستو دعا کریں کہ یہ اکیلے اب سروائیو کر لیں کیونکہ جب چوزا کیلہ رہ جاتا ہے تو اس کے سروائیو کرنے کے چانس اس کام ہو جاتے ہیں دعا کریں کہ یہ بچ جائیں بکٹھے رکھیں گے تو بلکل نہیں بچیں گے ویسے شاید بچ جائیں اٹھے گھٹا